نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بلٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں وفاقی حکومت کا غیر دانش مندانہ اقدام سامنے آیا ہے سرجکل ماسک کی شدید قلت کا سامنا ہے شہر بھر میں اور ماسک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت سے ملک میں شدید قلت پیدا ہو چکی ہے وزارت سہت اور ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی نے ماسک ایکسپورٹ کی اجازت دی کروڑوں کی تعداد میں سرجکل ماسک ایکسپورٹ کر دیے گئے میڈیسن مارکٹ میں سرجکل ماسک ناپید ہو گئے ہیں حفاظت کی بھی شدید قلت ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سینیٹائزز کی شدید قلت سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھ دھونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ شہری سینیٹائززز کی خریداری کے لیے مارکٹ پہنچ گئے اور قلت پر پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں سرجکل ماسک خائب ہونے سے ہسپتالوں میں آپریشن کرنے میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں زاہر چودری سے جی زاہر چودری جی فاقی حکومت کا کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے ایک غیر دانشمندانہ اقدام جو ہے وہ سامنا آیا ہے اور جس طرح گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی اسی طرح ماسک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہفاسی کٹس ہیں ان کی جو ہے وہ فروری میں ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی اور لاکھوں کی تعداد میں جو سرجکل ماسک ہیں مختلف اقسام کے جو ماسک ہیں جو کہ کرونا وائرس کی پریونشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ تمام ماسک ہیں وہ ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گئی وزارت قومی صحت کی جانب سے اور ڈریب کی ملی پھگت سے جو ہے وہ دو کروڑ کے لاکھ بڑک جو ماسک ہیں وہ ملک سے چند روز کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا گئے اور اتنی تعداد میں ان کی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ماسک تمام اقسام کے ماسک ہیں وہ ناپید ہو گئے ہیں اور نہ صرف جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہری یہ ماسک جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو روٹین کے جو جو سرجری کے پروسیجرز ہیں اور ہستانوں میں جو علاج مال جائے ہیں اس میں جو ماسک استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اپنے اس چارٹیج کی وجہ سے جو مشکلات کا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وفاقی حکومت کا وزارت قومی صحت کا یہ غیر دانشمندہ ہیں جس میں ماسک جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ازادت دے دی گئی تھی اور مجورٹی جو سٹاک ہے وہ چائنہ کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا اب جو ہے وہ ملک میں اس کی کمی کا سامنا ہے خاص طور پر شہر لاہور کی جو اس وقت جو میڈیسن مارکیٹ ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ماسک کی قسم جو ہے بدستیاب نہیں اور نہ صرف جو ہے وہ شہری جو ہے اس حوالے سے پریشانی سے دو چار ہیں کہ وہ ماسک خریدنا چاہتے ہیں تاکہ دست سے الرجی سے وہ باج سکیں بلکہ جو علاج معالجے میں جو ماسک کا استعمال ہے اس میں بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جبکہ ہینڈ سینیٹائزر جو ہیں وہ تمام اقسام کے ان کی بھی اب قلت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ ایڈوائز دی گئی تھی کہ ہینڈ سینیٹائزر کو زیادہ سے زیادہ شہری استعمال کریں تاکہ ہاتھ صاف رکھیں اور وائرس جو ہے وہ ایک شہری سے دوسرے کو جو ہے وہ ٹرانسمنٹ نہ ہو سکے اس سے منتقل نہ ہو سکے اس سے بچاؤ کے لیے یہ ہاتھ ہونے کی ہاتھ صاف رکھنے کی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی عدایت کی گئی تھی لیکن ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ بھی اب مارکیٹ میں ان کی بھی قلت دیکھ رہی ہے بہت شکریہ ساہد چوتری کرونا وائرس کے حوالے سے مزید بات کریں شہر کے سینیما گھر، تھیٹرز آلس کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ تین ہفتے کے لیے تمام سینیما گھر اور تھیٹرز بند رہیں گے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا کیا ہے جب برکل اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے کرونا وائرس کے خلچات کے پیشے نظر شہر کے سینیما گھر، تھیٹر آلس کو بند کیا جائے گا اس حوالے سے احکامات چاری ہو چکے ہیں تین ہفتے کے لیے تمام سینما گھر اور تھیٹرز مد رہیں گے اس حوالے سے باقاردہ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے حالی چوک کی جانب مین بولیوارٹ گل بگ زہوری لاہی روڈ پر گڑا پڑ گیا ہے گڑا پڑنے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے گڑے کے اطراف میں ڈائی ورزن لگا دی گئی ہیں جبکہ تحال زلہ انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ جائزہ لینے کے لیے نہیں پہنچ سکا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو کہ حالی چوک کی جانب مین بولیوارٹ گل بگ زہوری لاہی روڈ پر گڑا پڑ گیا ہے اور گڑا پڑنے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے گڑے کے اطراف میں ڈائی ورزن لگا دی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحال زلہ انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ جائزہ لینے کے لیے نہیں پہنچ سکا ہے حالی چوک کی جانب مین بولیوارٹ گل بگ زہوری لاہی روڈ پر گڑا پڑ گیا ہے گڑا پڑنے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ گڑے کے اطراف میں ڈائی ورزن لگا دی گئی ہے جبکہ ڈائی ورزن لگا دی گئی ہے اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زہوری لاہی روڈ کے مناثر جہاں پر گڑا پڑ گیا ہے اور گڑا پڑنے کے باعث ٹرافک کی روانی ہے جو کہ شدید متاثر ہوئی ہے کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سینیم مٹنے کے لیے ڈائی ورشن لگا دی گئی ہے اور تحال سلی انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ ہے جو کہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے جو کہ تمام تک صورتحال کا جائزہ لے سکے جو کہ شدید متاثر ہوئی ہے اور ڈائی ورشن لگا دی گئی ہے گڑے کے اطراف تحال سلی انتظامیہ ہے جو کہ ابھی تک کوئی بھی نوائندہ جائزہ لینے کے لیے نہیں پہنچا ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے اس واقعے کا ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے حالی چوک کی جانب جو میر بنیوار گلبرگ زہوری لاہی روڈ ہے اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ پنجاب میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار اسی ہونے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ سیت کی پنجاب اسمبلی میں جمع کرائے گے ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے اور لاہور میں ایڈز کے ریجسٹرڈ مریض سب سے زیادہ ہیں ریپورٹ کے مطابق لاہور میں ایک سو ساٹھ مرد پندرہ خواتین اور پانچ بچے بھی ایڈز کا شکار ہیں صوبے بھر میں ایڈز کے گیارہ ہزار اسی ریجسٹرڈ مریض ہیں جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور ریپورٹ کے مطابق آٹھ سو تریپن خواجہ سرہ نوہزار چار سو پچاس ٹیکے سے نشہ کرنے والے ایڈز کے مریض ہیں جو کہ ابھی تک ریجسٹر کیے جا چکے ہیں دوہزار انیس میں پنجاب کے بتیس جیلوں میں چھتیس ہزار دو سو ستانوے قیدیوں کی سکریننگ ہو چکی ہے سولہ اسلام میں موجود پچیس ایڈز کے مراکس کے ذریعے فری سکریننگ ہو رہی ہے اور سہولیات کا دارہ کار دوہزار بیس سے پہلے تمام چھتیس تک وسیع کیا جائے گا سیشن عدالت سے خبر ہے جہاں پر بارہ سالہ کم سن ملزم کے حوالے سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ قتل کی فرد جنم ہے جو کہ آئیت کی جا چکی ہے سیشن عدالت سے خبر ہے جہاں پر بارہ سالہ کم سن ملزم کو عدالت کی روبرو پیش کیا گیا ہے عدالت نے کم سن ملزم کے خلاف گواہوں کی شہادتوں کے حوالے سے طلب کیا ہے ملزم کم سن عمر کے خلاف تھانا گجرپورہ پولیس نے قتل کا مقدمہ ہے جو کہ درش کیا ہے اور ملزم پر سویمنگ پول میں نہاتے ہوئے دوست کو قتل کرنے کا اجزام ہے جو کہ آئیت کیا گیا ہے سیشن عدالت کے ہی یہ مناظریں جہاں پر بارہ سالہ کم سن ملزم پر قتل کی فرد جنمائیت کی جا چکی ہے اور کم سن ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے جب بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے کم سن ملزم کے خلاف اس حوالے سے ملزم کم سن عمر کے خلاف تھانا گجرپورہ پولیس نے قتل کا مقدمہ درش کر رکھا ہے ملزم پر سویمنگ پول میں نہاتے ہوئے دوست کو قتل کرنے کا الزام ہے سیشن عدالت میں بارہ سالہ کم سن ملزم پر قتل کی فرد جرم آئیت کی گئی ہے اور جیل حکام نے ہتکڑیاں لگا کر کم سن ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے کم سن ملزم کے خلاف گواہان کو شہادتوں کے لئے طلب کر دیا ہے ملزم کم سن عمر کے خلاف تھانا گجرپورہ پولیس نے قتل کا مقدمہ درش کر رکھا ہے ملزم پر سویمنگ پول میں نہاتے ہوئے دوست کو قتل کرنے کا الزام ہے سیشن عدالت میں بارہ سالہ کم سن ملزم پر قتل کی فرد جرم آئیت کی گئی ہے اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جیل حکام نے ہتکڑیاں لگا کر کم سن ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا جبکہ عدالت نے کم سن ملزم کے خلاف گواہان کو شہادتوں کے لئے طلب بھی کر لیا ہے اور ملزم کم سن عمر کے خلاف تھانا گجرپورہ پولیس نے قتل کا مقدمہ درش کر رکھا ہے جبکل سیشن عدالت کے ہی مناثر جام پر بارہ سالہ کم سن ملزم پر قتل کی فرد جرم آئیت اور جیل حکام نے ہتکڑیاں لگا کر کم سن ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا چیف جسیس کی زیر استدارت جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس منع کے دعا جیسے جوارسن اور سیکیٹرک کانون نظیر احمد گھجانہ رجیسٹرار اشتر عباس نے بھی شرکت کی سیشن ججز کیسے نظیر بر ڈی جی جیوڈیشل اکیڈمی حبی بل آمن نے بھی شرکت کی ہے اور جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کے دیگر اراکین بھی شامل تھے پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی کے انتظامی عمور بجٹ منظوری کے بارے میں اس موقع پر تبالہ خیال کیا گیا چیف جسٹس کی زیر استدارت جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس جسٹس جواد حسن سیکیٹری قانون نظیر احمد گجانہ ریجسٹر عباس نے شرکت کی سیشن ججز کیسے نظیر بر ڈی جی جیوڈیشل اکیڈمی حبی بل آمن نے شرکت کی پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی کے انتظامی عمور بجٹ منظوری کے بارے میں اس اجلاس میں تبالہ خیال کیا گیا جبکہ جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کے دیگر اراکین بھی شامل تھے جبکہ جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس جسٹس جواد حسن سیکیٹری قانون نظیر احمد گجانہ ریجسٹر عباس نے شرکت کی سیشن ججز کیسر نظیر بر ڈی جی جیوڈیشل اکیڈمی حبی بل آمر نے شرکت کی جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کے دیگر اراکین نے بھی شرکت کی پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی کے انتظامات انتظامی امور اور بجٹ منظوری بارے تبادلہ خیال بھی کیا گیا چیف جیسٹس کی زیر صدارت جیوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر کرونا وارس بچاؤ کے حوالے سے حفاظت اقدامات کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب بھر کی عدلیہ میں کرونا وارس سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جیسٹس جیسٹس مامور رشید شیق کی سبراہی میں ججس کا اجلاس بھی ہوا ہے اجلاس میں کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات کے فیصلوں پر غور کیا گیا فوجداری عدالتوں میں جیلوں سے قیدیوں کو پیش نہ کرنے پر بھی غور کیا گیا عدالتوں میں رشت کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی غور کیا گیا سنگین مقدمات میں ابوری زمانت کے ملزمان کی پیشی لازمی کیے جانے پر بھی غور کیا گیا سیول اور دیگر فوجداری کیسز میں سائلین کو حاضری سے استثناء دینے پر بھی غور کیا گیا زرائے کے جانب سے بھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وکیل اور سائلین کی عدم پیشی پر مقدمہ خارج نہ کرنے پر بھی غور کیا گیا آت ہے عدالت میں سائلین اور وقلہ کے رشت کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا جب بلکل آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ حاضری سے استثناء دینے پر بھی اس معاملے پر غور کیا گیا ہے کرونا وائرس سے فاصل اقدامات صوبے بھر کے عدالتیں اپنانے پر بھی غور کیا جائے عدالتوں میں رشت کم کرنے کے حوالے سے سیول کیسز میں لمبی تاریخیں دینے پر غور کیا گیا ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن انعام وحید نے سی سی پیو کو اس حوالے سے بریفنگ دی جبکہ آپ کو بتائیں کہ سی سی پیو زلفیکار حمید کا ڈی آئی جی آفیس انویسٹیکیشن کا انہوں نے دورہ کیا جبکہ ڈی آئی جی انعام وحید حسیب حسین حبیب سی سی پیز زیشان اسغر اور دیگر بھی موجود تھے سی سی پیو نے جدید آلات سے لیس نوت آمیر شدہ تفتیشی سیلز کا موائنا کیا تفتیشی سیلز میں سنگین جرائم کی تفتیش کا جدید نظام نصب کیا گیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام بحید نے سی سی پیو کو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے سی سی پیو سلفکار حمید کا مورڈن انٹیاروگیشن سیل کے قیام پر اسحارت میں نان اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو سی سی پیو کی ذریعہ سدارت اس پیس انویسٹیگیشن کا بھی اچلاس ہوا مقدمات میں بیشرف کے حوالے سے جائسہ لیا گیا ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تیرہ نئے تھانے بنانے کے حوالے سے آئی جی پنجاب کو سمری ہے جو کہ ارسال کر دی گئی ہے نئے تھانے لاہور کے اربن ایریاز میں بنایا جائیں گے بات کر رہتے ہیں ارفان ملک سے جی ارفان جی بالکل لاہور میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لاہور پولیس نے نئے پولیس ٹیشن بنانے کے لیے آئی جی پنجاب کو ایک مراسلہ لکھا ہے جس میں یہ دکھواز کی گئی ہے کہ تیرہ پولیس ٹیشن جو ہیں ان کو بنایا جائے نئے یہ پولیس ٹیشن ہوں گے کیونکہ لاہور میں جو پولیس ٹیشن پرانے ہیں ان کے رقبہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کرائم کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وسائل کی کمی کی باعث جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے تھانوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے سیزی پیوز الفکار امین کا یہ کہنا تھا کہ جو نئے تیرہ پولیس ٹیشن بنائے جا رہے ہیں وہ لاہور کے آربن ایریاز کے اندر بنائے جائیں گے کیونکہ بڑے جو علاقے ہیں جن میں شادرہ کانا نشتر کالونی یا دیگر ایسے جو علاقے ہیں جہاں کا ایریہ بہت بڑا ہے اور وہاں پہ کرائم کی صورتحال جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے آبادی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کرائم کیا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے پولیس ٹیشن کی ضرورت ہے تو ان پولیس ٹیشن کے لیے آئی جی پنجاب کو درخواست کی گئی ہے کہ تاکہ اگر اس کے بعد ان کی منظوری ہوتی ہے اگر ان کو منظور کر لیا جاتا ہے تو تیرہ نئے پولیس ٹیشن لاہور میں قائم کیے جائیں گے اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ تیرہ پولیس ٹیشن بنا لیا جاتے ہیں تو سی سی پیو لاہور کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے گاڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ نفری کے جو ہے وہ بھی لاہور پولیس کو درکار ہوگی اگر اس کی منظوری کے بعد اس کے اوپر ورکنگ کا آگاز کر دیا جائے گا جس میں جو تیرہ پولیس ٹیشن ہے ان کو لاہور کے اربن ایریاز میں بنایا جائے گا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور پولیس کی طرف سے چند روز پہلے لڈی اے سے بھی جو ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی جن میں ایسے مفادے آمہ کے پلوڈ تھے ان کی ریٹیل مانگی گئی تھی تاکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر تھانے بنایا جائیں تو ان تھانوں میں جہاں پہ پرانے تھانے ان کی امارتیں تعمیر کی جانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئے تھانے اگر منظور ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان تھانوں کو بھی ان مفادے آمہ کے پلوڈ کے اوپر تعمیر کیا جائے گا بہت شکریہ الفان ملک حساب کے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ داکٹر مبشر حسن کے انتقال سے قوم مدبر سیاسی رہنما سے محروم ہو گئی بلاول پوٹو زرداری نے بلاول پوٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ داکٹر مبشر حسن قائد عوام کے دست راست اور ساتھی تھے جو بالکل ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ داکٹر مبشر حسن کے انتقال پر پیپلز پارٹی کی قیادت خاصی دکھی ہے داکٹر مبشر حسن کے انتقال سے قوم مدبر سیاسی رہنما سے محروم ہو گئی بلاول پوٹو زرداری کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ داکٹر مبشر حسن پاکستان میں بائیں بازوں کی دوانہ آواز تھے ڈاکٹر مبشر حسن قائد عوام کے دست راست بھی تھے اب یہ آپ کو بتائیں کراچی لاہور اسلام آباد پر غیر ملکی پروازوں کی آمد و روانگی کا یہ معاملہ ہے قومی ائر لائن کے بین الاقوامی پرواز سے تینوں ائرپورٹ سے چل رہی ہیں جدہ سے پشاور جانے والی پرواز پی کے سات تین چھے اب اسلام آباد لینڈ کرے گی کراچی سے پشاور کی پرواز پی کے تین پانچ چھے اسلام آباد لینڈ کرے گی پشاور سے شارجہ کی پرواز پی کے دو پانچ سات اسلام آباد ائرپورٹ سے آپریٹ ہوگی جبکہ کراچی سے ملتان کی پرواز پی کے تین تین دو لاہور کے لیے آپریٹ کی جا رہی ہے ملتان سے شارجہ کی پرواز پی کے دو نو تین پی کے دو نو چار لاہور سے آپریٹ ہوگی پندرہ مارچ شارجہ سے پرواز پی کے دو پانچ چھے اسلام آباد لینڈ کرے گی جبکہ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا احتجاج اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مظاہرین نے فروزپور روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے مجھے بالکل ٹرافک کے لیے فروزپور روڈ کو بند کر دیا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے متاثرین کی جانب سے پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین ہیں جن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کا حوال جانتے ہیں وقار گھومن سے جی وقار پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں اس وقت فیروزپور روڈ پر احتجاج کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے یہ لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں اور آج دوبارہ فیروزپور روڈ پر ٹائروں کو آگ لگا کر بند کیا گیا جس کے وجہ سے ٹریفک کے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ مظاہرین یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں کس لیے احتجاج کہہ رہے ہیں کب سے آپ لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں اور پاک عرب انتظامیہ کا کیا کہنا ہے جی پڑا لکھا پروٹیسٹ جو ہے وہ تو کوئی تین چار سال سے چل رہا ہے یہ جانوروں والا پروٹیسٹ جو ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے میڈیا کو یہ ابھی ہم نے شروع کی ہے ٹھیک ہے تو انفارشنیٹلی یہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور یہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے سسٹم کی وجہ سے کہ ان کو انصاف جب نہیں ملتا تو یہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے جو بندہ بھی سن رہا ہے جس کے پاس تھوڑی بہت پاور ہے وہ اپنے اچھے اختیارات کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور لوگوں کو انصاف دے یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کی پوری پوری عمر کی کمائی جو ہے یہ لوگ کھا گئے ہیں نیب ہے یا الڈی اے ہے یا کوئی بھی دار وہ ان سے ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو برائے میربانی انصاف دیں اس سے پہلے کہ سارے لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں کیا فراد ہوئے آپ کے ساتھ فراد یہ ہوا ہے جی میں غریب آدمی ہوں میری دو بچیاں ہیں میں نے دو بچیوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے پلارٹ لے کے دیا ہے ٹھیک ہے اب میرے پلارٹ کس طریقے میری انڈ پہ ہو چکی ہیں اب پتہ چلے جی افتری میں جگہ ہی کوئی نہیں کھالی ہم کس کے پاس جائیں نیب کے پاس جا رہے ہیں حکومت کے پاس سب کے پاس جا رہے ہیں اپنی فریاد سنا رہے ہیں ایک ہی جگہ کون نام بدل کے انہوں نے بیچے بار بار اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میٹروپلٹن کارپریشن کی ملکیت دو فلنگ سٹیشن تھے ندیم برٹین کمپنی کی نیلامی کی گئی ہے راہ دل شاہد رسائن سے مزید جان لیتے ہیں راہ دل شاہد بتائے گا بالکل جی میٹروپلٹن کارپریشن کی ملکیت دو فلنگ سٹیشن تھے جن میں آوٹ فال روڈ کا فلنگ سٹیشن ہے جبکہ فروزپل روڈ پر چلڈرن ہسپال سے ملکا ایک فلنگ سٹیشن ہے ان دونوں فلنگ سٹیشن کا معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں زیر سماعت تھا اب سپریم کورٹ پاکستان کے اکامات کے این مطابق دونوں فلنگ سٹیشن کی جو نیلامی عام ہے وہ کر دی گئی ہے پانچ سالہ لیز پر بنیادی طور پر دونوں جو فلنگ سٹیشن سے وہ دیئے گئے ہیں جو رقم حاصل کی گئی ہے دونوں فلنگ سٹیشن سے وہ آوٹ فال روڈ جو کہ پانچ کنال سترہ مرلے کا فلنگ سٹیشن ہے اس کو سلانہ تین کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے سلانہ پر لیز پر دیا گیا ہے جو کہ پانچ سال تک ہوگی اسی طرح سے چھے کنال تیرہ مرلے کا فلنگ سٹیشن ہے جس کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے سلانہ کی لیز پر نیلام کیا گیا آپ کے اپنا ہے کہ ندیم اینڈ کمپنی نے دونوں فلنگ سٹیشن کی کامیاب بولی دے کر جو کانٹریکٹ ہے وہ اپنے نام کیا ہے لیز اپنے نام کیا ہے اس کا تمام تر مرحلہ ہے نیلامی عام کا ایڈیشنل کمیشنر لاہوڈویین تاریخ زفر قریشی چیف کارپیشن آفیسر سید علی عباس بکاری ایم او فائنانس یوسف سندو ایم او ریگولیشن محمد زبیر وٹو اور دیگر افسران کی نگرانی میں یہ عمل بہت شکریہ ہے رادل شاہد حسین آپ کو بتائیں کہ حالی چوک کی جانی میں ملیوات گلبرگ زہور الہی روڑ کے مناصر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھڑا پڑنے کا یہ معاملہ ہے باسا کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی ہیں متاثرہ حصے کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے حالی چوک کی جانیب مین بولیورڈ گلبرگ زہور الہی روڑ پر گھڑا پڑنے کا یہ معاملہ ہے باسا کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی ہیں جبکہ متاثرہ حصے کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے رات تک متاثرہ حصے کی مرمت کر دی جائے گی سیوریج لائن میں لیکج ہونے سے سڑک میں گھڑھا بنا ایس ڈی او کاشف رسول کی جانب سے بتایا گیا ہے حالی چوک کی جانب مین بولیورڈ گلبرگ زہوریلائی روڈ پر گھڑھا پڑھنے کا یہ معاملہ ہے اس کے والے سابقے پھر سے بتائیں کہ واسا کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی ہیں جبکہ متاثرہ حصے کو ٹرپنے کے لیے بند کر دیا گیا ہے راب تک متاثرہ حصے کی مرمت کر دی جائے گی سیوریج لائن میں لیکج ہونے سے سڑک میں گھڑھا بنا ایس ڈی او کاشف رسول کی جانب سے بتایا گیا ہے حالی چوک کی جانب مین بولیورڈ گلبرگ زہوریلائی روڈ پر گھڑھا پڑھنے کا یہ معاملہ ہے واسا کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی ہیں جبکہ متاثرہ حصے کو ٹرپک کے لیے بند کر دیا گیا ہے راب تک متاثرہ حصے کی مرمت کر دی جائے گی جبکہ سیوریج لائن میں لیکج ہونے سے سڑک میں گھڑھا بنا ایس ڈی او کاشف رسول کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ سیوریج لائن میں لیکج ہونے سے سڑک میں گھڑھا پڑھ گیا ہے ایس ڈی او کاشف رسول کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے اور اس وقت اور اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر زشان رسول اللہ رانجا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو سنبھاتے ہیں یہاں پہنچلی ایک چیز ہو گئی ہے جس طرح ایک حادثہ ہوتا ہے لیکن اب اس کو جو ہمارا رسپونس ہوگا وہ انچاللہ دو دن میں ہم اس کو سڑک پورا ٹریک کو رسٹور کر رہے ہیں اچھا زیشان صاحب یہ فرما بھی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نیچرل چیز ہے یہ نیچرل چیزیں ہر ایک دو مہینے بعد کیوں ہوتی ہیں کیا ابھی تک اس چیز کا تعیم نہیں کیا جا سکا کہ کیوں مین جو سڑکیں ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں کیوں سیور سیٹل ہو جاتی ہیں اس چیز کے اوپر کئی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے سیبل پورپ میں کہیں نیچرلی فلو جا رہ جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں سڑک پہ لیکن ایسا جو ایسا کو بڑا گھڑا نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ کوشش کریں گے ایک سے دو دن میں کال اتبار کا دین ہے اس کو رات دن کام کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں دیکھیں اس کو فیکٹ فائننگ ہے ڈک آؤٹ کرتے ہیں ابھی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایشو ہوا کیا ہے کون رسپونسیب ہے اگر رسپونسبل ہوگا تو اس کی نیچرلی رپورٹ کریں گے ہم لوگے بڑی اہم شہرہ ہے آپ کے سامنے ہے وہ سپیکر صاحب رہتے ہیں تو ٹرافک کے حوالے سے کہیں اسیسٹنٹ کمیشنرز دیشان نسان شاہ ہیں جو کہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں اپ ڈیٹ کریں آپ کو حالی چاوک کی جانے میں ان بولیوار گلبرگ زہوری لاہی روڈ پر گڑا پڑھنے کا معاملہ ہے اور واسا کے ٹیمز ہیں جو کہ متحرک ہو گئی ہیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اس وقت متاثرہ حصے کو ٹرافک کے لیے ڈائیورشن لگا کر بند کر دیا گیا ہے رات تک متاثرہ حصے کو مرمت کر دیا جائے گا سیبریس لائن میں لیکش ہونے سے سڑک میں گڑا بنا ہے ایس ڈی او کاشف رسول کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جو کہ موقع پر ہی موجود ہیں اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رات تک متاثرہ حصے کی مرمت کر دی جائے گی جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سیبریس لائن میں لیکش ہونے سے سڑک میں ایک گڑا پڑا ہے ایس ڈی او کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے پریس کلپ کے سامنے پہلی آپ کو بتا دے چلیں کہ حالی چوک کی جانب ایمین بولیورڈ گلبرگ زہوری لائی روڈ پر گڑا پڑنے کا معاملہ واسا کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی ہیں جبکہ متاثرہ حصے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پریس کلپ کے سامنے پہلی چیت چودہ مارچ کے حوالے سے مناسبت سے کلچرل ریکی تقریب کا نقاط کیا گیا ہے اور تقریب میں پنجاب کے ثقافتی رنگ نمائع کیے گئے ہیں جبکہ لوک رکھ کا بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے تقریب کے شرکہ بسندی رنگوں میں بلبوس ہیں جس کے مناصر بھی آپ ہمیں ٹیلیشن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ تقریب کا عوال جانتے ہیں ہفیفہ نسل اللہ وہاں پر موضوع ہیں جی افیفہ آگاہ کیشئے اس وقت میں موجود ہوں پریس کلپ کے بلکل سامنے اور یہاں پر آج منجاب کے ثقافتی دن کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا عناقات کیا گیا ہے آج چودہ مارچ ہے اور چھتر کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اسی مناسبت سے آج رواداری تحریک کے سیٹی پوریل ٹو کے رونی فر نیوز کے اشتراک کے ساتھ ایک خصوصی تقریب کا عناقات کیا گیا ہے رواداری تحریک کے چیئرمن یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سیمسن سلامت یہاں بڑا منفرد ساک کی جربہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے خوب زور اور شور دکھائی دے رہا ہے پنجاب کی پوری ثقافت یہاں پر نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ نے کیا کہیں انتظامات کی آج دل ہمارا بہت خوش ہے کیونکہ پہلی دفعہ پنجاب میں سرکاری سطح پر کلچر ڈے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ آج پنجابی جشن منا رہے نے پنگڑا بھی پایا جا رہے ہیں پنجابی دوڑے سنائے جا رہے نے گانے سنائے جا رہے نے دوسری ویخروں کے ساڑیاں جنیاں خواتین نے وہ پنجاب دے روایتی انہوں نے کپڑے پائے نے اسی بھی پنجاب دی روایتی بھاگ جنیاں پائیے جیسی سمجھ دیاں کہ سانو اپنی ثقافت پنجاب دی ثقافت نو اگے اس طرح ہی ودانا چاہی دے ہیں اور ماں بولی جڑی ہے نا انہوں بھی بولنا چاہی دے ہیں اپنے بچیاں نو ماں بولی سکھانی چاہی دی ہے اپنے بچیاں نو اپنی ثقافت بخانی چاہی دی ہے میں سمجھ دا کہ آج دا یہ موقع جڑا ہے بہت ہی مبارک موقع ہے اور باوجود ہے اس دے کہ کرونا دی وجہ تو پابندیاں نے لوگ آج دار اور خوف نے لیکن آج لوگ اپنی پنجابی کلچر نو محبت دا اظہار کرن واسطے آج سارے تھے کٹھے نے اور اس دن آلان یہاں پر لڑکیاں نوی بڑے پھوکسورت کپڑے پائے ہوئے انہیں رنگ برنگی پنجابی ثقافت نو دکھایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پراندے پہنے ہوئے ہیں جو کہ پنجابی ثقافت ہے یہ نا وہ جانے ہیں تسی کی قبول میں یہ کہوں گے کہ ثقافت ہماری پہچان ہے اور ہم بات یہاں پر ہماری ثقافت کو ریپیزرین کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں اور ہم نے ویسے ہی کپڑے پہنے میں ہم بہت خوش ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب میں جو ہے وہ کلچہ ڈے کا احتمال کیا گیا ہے ہم نے ان سب کی بات سنی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بہت بڑا چور ہے یہاں پر گوڑوں کی بگیاں لائی گئی ہیں یہاں پر بینٹ باجے بجائے جا رہے ہیں پنجاب کی ثقافت ہے تو میں بھی کیوں نہ پنجاب کی ثقافت میں بھی پنجابی ہوں تو پنجاب کی بولی میں بھی بولوں گی اور آپ یہاں پر آکر دیکھیں گے کہ یہاں پر باقیزہ کو بے بینٹ بھی آپ کو سنائی دیں گے یہاں پر بینٹ بجائے جا رہے ہیں یہ صورت بھی سنگی یہاں پر پنجاب کی ثقافت پنجابی دیان پنجابی دانس ہر چیز آپ کو یہاں پر پنجاب کی ثقافت تیز نظر آئے گی سیٹی فوری ٹو ٹوٹی فور نیوز ہمیشہ کہیں پنجاب کی ثقافت سادیا افیفا نصر اللہ آپ کا بہت شکریہ